اگر مسالے کے حوالے سے بات کی جائے تو احمد رضا خان صاحب بریلوی مسلک کے جو چشم و چراغ اور ان کے گویا کے امام بھی ہیں اور ان کے ہر لحاظ سے قابل احترام ہیں انہوں نے فتاوہ رزویہ لکھ کر اس کے اندر گستاخ صحابہ کے لیے کھل کر کے جو اپنے نظریہ کا اپنے عقیدے کا اظہار کیا فتوے دیئے جس کو عملی زبان خادم حسین رزویہ صاحب نے پیناتے ہوئے صحابہ کے دشمن کو ہمیشہ آڑے ہاتھوں لیا یہ کردار اور کاری عارف شہید رحمت اللہ علیہ جو لاہور میں شہید کیے گے بریلوی مسلک کے تھے یہی صحابہ اکرام کی ناموس کے تعفض کے لیے بات کرتے ہوئے تو یہ میں نے دو نام لیے اس مسلک کا بھی سنوان کے اوپر مولانا محمد علی رحمت اللہ علیہ لہور سے تھے جنہوں نے تحریری انداز میں گستاخ صحابہ کے خلاف توفہ جعفریہ کی سولان جلدیں لکھ کر کے اس کو اچھی طرح اس کی گرفت کی ہے یہ پورا ایک کردار اس کے اوپر موجود ہے اور اگر اہل حدیث عزرات کے علماء کا اس میں کردار دیکھنا چاہیے تو جہاں بہت سارے علماء کا کردار ہے وہاں علامہ انسان علیہ زہیر شہید رحمت اللہ علیہ انگلش میں لٹریچر شائع کر کے دفاع صحابہ میں اپنا کردار بھی ادا کیا جام شہادت بھی نوش کیا یہ سلسلہ چلتے چلتے آدھ یہ کوئی نئی بات نہیں کہ بریلوی حضرات بھی دیوبندی اہل حدیث حضرات بھی سب صحابہ کی بات کر رہے ہیں ان کی ناموس کی تحفظ کی بات کر رہے ہیں یہ اول روز سے ان کی ایمانی تقاضی بھی تھا ایمانی غیرت و احمیت کے بنیاد پر یہ مطالبہ بھی تھا کہ پاکستان کی سرزمین پر قانون ہونا چاہیے کہ جو صحابہ کی گستاخی کرے اس کو سزا ملنی چاہیے چنانچہ یہ جدو جہد پھر میری جماعت کے بانی مبانی مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ نے جس جدو جہد کا آغاز کیا اگر کہ لے جا سخت تھا گفتگو سخت ہی دلائل سخت تھے لیکن یہ سخت انداز بھی قرآن سے سکھا تھا قرآن کریم نے جہاں یہ بتایا تھا قرآن کریم نے جہاں یہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے فیرون کی طرف فیرون جیسے اس بڑے کافر کی طرف بیجنے کے لیے بھی اللہ نے انہیں فرمایا تھا کہ بات آپ نے نرمی سے کرنی ہے یہ ایک موقع ہوا کرتا ہے وہاں اسی قرآن نے ہمیں بتایا یونس علیہ السلام نے کافروں کے متعلق رب نتمس علام والی مشدود علی قلوبہم اور نوح علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا رب لا تذر علیہ الرضی من الكافرین دیارہ تو یہ سارا لہجہ قرآن سے لے کر کے جہاں قرآن نے لی اغیز ابیہم الكفار بھی بتایا کہ باقی سارے بھی کافر ہیں لیکن گستاق صحابہ جو سب سے پہلے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس کے طرف فتوہ دیا تھا کہ یہ صرف کافرین ہی غلیظ ترین کافر ہیں یہ سارا محور لے کر کے چلے تو ایک تاثر قیم ہو گیا یہ دہشتگرد ہیں یہ فرقہ پرور ہیں یہ انتہا پسند ہیں اور تشدد گفتگو کرتے ہیں مولانا حق نواز رحمت اللہ علیہ نے اپنے عمل سے بتایا کہ اگر میں یا میری جماعت کی سوچ دہشتگردی انتہا پسندی کی ہوتی تو میں انہیں کہتا بندوق اٹھا لو مار دو جو گستاخی کرتا ہے ابھی اس طرح بات نہیں ہے بلکہ مولانا حق نواز نے الیکشن لڑ کر پھر مولانا حصار قاسمی نے سمبلی میں جا کر تین بار مولانا آدم طارق صاحب نے سمبلی میں جا کر ابراہیم قاسمی صاحب نے سمبلی میں جا کر خلیفہ عبدالقیوم صاحب نے سمبلی میں جا کر ان سب حضرات نے اپنے عمل سے بتایا ہم گستاخوں کو برداشت تو کسی صورت نہیں کرتے لیکن ایک ملک میں رہتے ہوئے اسی ملک سے قانون چاہتے ہیں کہ جو پیغمبر پیغمبر صحابہ علی بیت کی گستاخی کرے اس کو صدائے موت دی جائے قانون اس کی زبان کو کٹے قانون اس کی گردن پر پھندہ فٹ کرے تاکہ آئندہ کوئی پیغمبر صاحبہ علی بیت کی گستاخی کرنے کی جسارت نہ کر سکے یہ محنت پرامن تھی یا دہشتگردی تھی بلند آباز سے جو میری بات سے متفق ہے وہ بتائیں یہ محنت پرامن تھی یا دہشتگردی تھی انتہا پسندی تھی یا پرامن ایک حق کا مطالبہ تھا اس کے باوجود حکمرانوں نے بھی اس میں جانبداری کا مزہرہ کیا اور دشمن کو تو موقع چاہیے تھا کہ اس کے پاس تو دلیل نہیں تھی اس نے کہا اب ابراہیم جو ہم سے پوچھ رہے ہیں تو ان خداوں کو بولو کہ اپنی بچت کریں تو ہمارے پاس تو اس کا حل نہیں ہے چکہ جلاو ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دو یہی انداز دشمن نے اپناتے ہوئے ان علماء کو شہید کیا اور گولی اور گالی کا انداز اپنایا اس کے باوجود الحمدللہ ہم نے اپنی آئینی جد و جہد کو جاری رکھا اسی جد و جہد کا نتیجہ ہے کہ آج جماعت اسلامی کے مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب دامت برکات نالیہ کو اللہ نے یہ توفیق دی اور انہوں نے محنت کر کے دو سال کی محنت کے نتیجے میں اس بلکو قومی اسمبلی سے پاس کروایا اس کے ساتھ مولانا مفتی عبدالشکور صاحب اور دیگر عراقین کی بھی محنت ہے یہ جد و جہد ہے اس پر ہم ان حضرات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں یہاں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی یہ کہے کہ جناب میں نے کیا کوئی کہے اس نے کیا قربانیاں میری جماعت کی ہیں میری قیادت سے لے کر کارکنوں تک دس آزار سے زائد جامع شہادت نوش کیے لاشیں اٹھائے ہیں آپ کے شیخ و پورا میں آپ کے شیخ و پورا میں بہت سارے شہدہ کی قبریں موجود ہیں اس سب کچھ کے باوجود ہمیں قیادت نے اول روز یہ بات سکھائی تھی کہ ہمیں کریڈٹ نہیں چاہیے ہمیں پروٹوکول نہیں چاہیے کہ قربانی میری ہے کام کسی کے ذریعے کیوں ہو نہ نہ ہم نے ہمیشہ یہ سوچ بنائی ہے ہمیں مسئلے کا حل چاہیے وہ زبان وہ کلم جو کتے کی طرح بھونگتی ہے صحابہ کو وہ قانون کے ذریعے کٹ دی ہوئی نظر آئے چاہے وہ قانون مولانا فضل رحمان صاحب کے ذریعے بنے چاہے وہ قانون مولانا سمی الحق صاحب کے ذریعے بنے چاہے وہ قانون مولانا عبدالعقبر چتراری صاحب کے ذریعے بنے یا دیگر مذہبی سیاسی جماعتوں کے زعامہ علماء جو اسمبلی میں ہیں کسی کی ذریعے بھی بنے ہمیں قانون چاہیے کہ صحابہ کی گستاقی رک جائے چنانچہ اس معاملے میں مولانا سمی الحق شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور میں سینٹ میں بھی قومی اسمبلی میں بھی جو ناموسے صحابہ کے تحفظ کے لیے کردار ادا کیا پوری کتاب موجود ہے پوری تفصیلات موجود ہے اور پھر موجودہ ماضی قریب میں جب خان صاحب کی زبان سے بھی صحابہ کے خلاف بکواس ہوئی کہ ماشاءاللہ بدر مازاللہ بدر اور اہد میں جانے والے صحابہ بزدل تھے ڈرتے تھے جانا نہیں چاہتے تھے میں نے اس دور میں بھی کہا بھی بھی کہتا ہوں اگر بدر میں صحابہ جانے سے ڈرتے تھے تو بدر کو تمہارے باپ نے فتح کیا تھا وہ صحابہ ہی تھے جنہوں نے ستر کافروں کے سرداروں کو جہنم واصل کیا ستر کافروں کے سرداروں کو بھیڑ بکی اگر بان کر گسید کر لاکر مدینہ طیبہ میں نبی علیہ السلام کے قدموں میں باندھا بزدلی کا تو پتہ آدھ لگ رہا ہے کہ گھر سے نکلتا کون نہیں ہے گھر سے نکلتا کون نہیں ہے گرفتاری کے ڈر سے میں سیاسی طور پر بات نہیں کر رہا ہوں صحابہ کے خلاف کوئی بھی بات کرے گا ہمارا باپ کیوں نہ ہو وہ لحاظ کے قابل نہیں ہے اس لیے کہ صحابہ کے مسئلے پر اللہ کی ذات حساس ہیں نبی علیہ السلام حساس ہیں ہم بھی انہی صحابہ کے نام کا کھاتے ہیں ہم بھی حساس ہیں ہمیں سب بردارش ہے صحابہ کی گستاخی بردارش نہیں ہے تو میں کہہ رہا تھا اس دور میں مولانا عصد محمود صاحب نے قومی اسملی میں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے سینٹ میں باقیدہ اس کے اوپر آواز اٹھائی لوگوں نے کہا سیاست کر رہے ہیں ہم نے کہا نہیں ہمیں اسملی میں صحابہ صحابہ کی آوازیں ان کی زبانوں سے بلند ہوتی ہوئی نظر آئیں میں نے الحمدللہ اپنے ڈوین کی طرف سے قائد جمعیت کے نام خط لکھا مبارک بات کا خراد تحسین کا کہ آپ کے نمہندگان نے اسملی میں صحابہ کی ناموز کے تحفت کے لیے عواض حق و بلند کیا ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں